تو یہ ڈائریکٹ پھول کے اندر آ کے رہ رہی ہے تو آپ جو متاثرہ پھول ہیں صرف ان کو تڑوا لیں لیبر لگا کے کیونکہ اس کے جو متاثرہ پھول ہیں وہ روزٹ یا مندھانی نمہ ہوتے ہیں اور ان کی پہچان بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اس سٹیج کے اوپر کہ آپ ان پھولوں کو تڑوا لیں تڑوانے کے بعد ان کو کسی شاپر کے اندر بند کریں اور زمین کے اندر ان کو دفنا دیں اسلام علیکم جی میں ہوں محمد علمگیر ایگریکلچر آفیسر آپ دیکھ رہے ہیں ایگروٹا کاشکار بھائیو آج ہم اگیتی کپاس کے ایک فیلڈ کے اندر کھڑے ہیں اور اس فیلڈ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ گلابی سنڈی اس وقت جو ہماری اگیتی کپاس ہے اس پر کس طرح سے حملہ کر رہی ہے اور اس کا تدارک کیا ہے گلابی سنڈی کو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کھیت میں اور پھر اس کو بغیر سپریے کیے بنا یعنی کہ سپریے کیے بنا اور گلابی سنڈی کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو اگیتی کپاس ہے اس میں گلابی سنڈی کس پوزیشن میں ہے اور کس شکل میں حملہ ور ہو رہی ہے دیکھیں ہم آپ کو ایک پودے کو فوکس کر کے دکھاتے ہیں یہ ایک پلانٹ ہے اگیتی کپاس کا اس کے اوپر جو پہلا پھول لگا ہوا ہے یہ پھول بند ہے اس کو ہم مندھانی نمہ یا روزٹ فلار بھی کہتے ہیں یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر جو گلابی سنڈی موجود ہے ہم اس کو کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں یہ اس کے اندر اس وقت گلابی سنڈی ایک ہمیں زندہ گلابی سنڈی جو اس کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں یہ لائیو سنڈی اس وقت جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے اگر میں آپ کو اس کو کلیر دکھا سکو یہ دیکھیں میرحال یہ زندہ سنڈی ہے جی اس وقت اس کے اندر سے نکلی ہے کپاس ہے اس میں اپریل کے انڈ پہ یا میے کے سٹارٹ میں یہ گلابی سنڈی کی پہلی جنریشن ہوتی ہے جو اس کراپ کے اوپر ہمارے کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے لیکن چونکہ اس وقت ہمارے پاس کپاس کے اندر کوئی زیادہ ٹنڈے وغیرہ موجود نہیں ہے تو یہ ڈائریکٹ پھول کے اندر آ کے رہ رہی ہے تو آپ جو متاثرہ پھول ہیں صرف ان کو تڑوا لیں لیبر لگا کے کیونکہ اس کے جو متاثرہ پھول ہیں وہ روزٹ یا مندھانی نمہ ہوتے ہیں اور ان کی پہچان بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اس سٹیج کے اوپر کہ آپ ان پھولوں کو تڑوا لیں تڑوانے کے بعد ان کو کسی شاپر کے اندر بند کریں اور زمین کے اندر ان کو دفنا دیں اس طرح سے آپ دو تین سپریج جو گلابی کے بڑی آسانی سے جو سٹارٹ میں آپ کو کرنے پڑیں گے وہ بچا سکیں گے تو چونکہ گلابی سنڈی جو ہے اس وقت پھول کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور پھول کو بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے اگر ہم سپریج کریں بھی تو وہاں تک ہمارا سپریج کا پہنچنا اس پر بہت مشکل ہے تو اس کو مارنے کے لیے ہمیں پھر دو یا تین سپریج کرنے پڑیں گے جس سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا اور ہمارے نقصان زیادہ ہوگا یعنی کہ ہماری پروفٹ کی جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی اور ہمارے اخراجاتیں وہ بڑھ جائیں گے اور دوسرا اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ گلابی سنڈی کو مارنے کے لیے سپریج کریں گے تو ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے سفید مکی کا پھر وہ کنٹرول نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ ہے سفید مکی ایک بار کپاس کے اندر حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کا تدارک بہت مشکل ہے تو اس صورتحال کے اندر میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جہاں پہ آپ پنک بال وارم یا گلابی سنڈی کا حملہ دیکھ رہے ہیں پھولوں کے اندر آپ کو گلابی سنڈی نظر آ رہی ہے تو ان پھولوں کو آپ تڑھوالیں تڑھوانے کے بعد کسی شاپر کے اندر ان کو بند کریں بند کرنے کے بعد ان کو زمین کے اندر گڑا کھود کے دفن کر دیں یہ اس کا بہت بہترین اور سستہ کنٹرول ہے